ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو یہ بوٹسٹیپ کی ویب سائیڈ بنانا سکھایا تھا اسی ویب سائیڈ کے آگے دو سیکشن رہ گئے ہیں ان کو ہم آگے کانٹینل کریں گے ابھی ہم نے اب تک یہ اینی میٹ ویٹ ایکس کے پیچھے بیکراؤنڈ ہو رہا ہے یہ کام بھی کیا ہے تو چلیئے دوستو اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں اوار ٹیم والا یہ سیکشن دیزائن کریں گے اس کے لئے پہلے میں نے سیکشن کلاس اوار ٹیم لے لی ہے اور اس کو میں ابھی سی ایس ایس میں سٹارٹ دیتا ہوں اس کو میں پیزیشن پہلے دیتا ہوں دیتا ہوں اس کو لیفٹ ایس ہندو پرسنٹ آئیٹ ہم اس کو دیتا ہوں پیز ہندو پکسل اب اس کے بیچ میں ہم نے اوپر بڑا ہیڈنگ ٹیکٹ لکھنا ہے اس کے لئے ہم پیچھے جو پچھلے سیکشن میں ہم نے ہیڈنگی ٹیر جیسے بیسے ہی لکھ رہے ہیں تو اسی کو ہم کوپی بیسٹ کریں گے اس کو ہم نے نام چینج کر دیتے ہیں اور ٹیم اس کا نام دے دیتے ہیں کنٹینر والا دے ہم بان کر دیتے ہیں اب ہم نے چینج گھر پہ لے اب ہم نے چینج کر دیتے ہیں اب ہم نے چینج کر دیتے ہیں اس کا بیچ میں ہم نے پاولنگے پاولنگے پاولنگوں اسم اور سمال ڈیوائسز تک چارچار کا کولم اس میں ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل اس میں آپ کو پتہ یہ بوسٹ ٹائپ کے کنٹینر میں بارہ کولم ہوتے ہیں ہم تین چارچار کے کولم لیں گے اس میں اور اس کے پیچھ میں ایک مین ڈیو لے لیتے ہیں اس کا ہم نام میں دے رہتے ہیں ایمیج میک 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 اس کے بیچ میں ہمیں ایمیج جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اس کو ہم میک لینک کر دیں گے یہ میک میک اس بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اب یہ ایمیج میں والیٹیو کو ہم سٹائل دیں گے اس کو ہم پزیشن ہم میک شیئے ہم 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 اس طرف ہم ہم ایک وارٹر دے دیتے ہیں ایک سالیڈ اور اور اس کو ہم دے دیتے ہیں ہیڈن تاکہ جو ایمیج ہے وہ اس ٹبے سے باہر نہ جائے اور اس کے بیچ میں جو ایمیل ہے اس کو ہم ویٹ سے دیں گے ہم دے پر فن ہم اس سب کو سیو کر کے دیتے ہیں ابھی یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے دوستو ہمارا ہی میں جاتا تھا اب ہمیں اس کے نیچے یہ وائٹ کلر کا جو لائٹ باپس ہے وہ ہمیں چاہیے اور اس کے بیچ میں ہمیں ٹیکس لکھیں گے اور اس کے بعد یہ ہم ٹیکٹ ڈالیں گے اس میں اس کے لئے ہم ایک اور ڈیل دیں گے ڈیل کلاس اس کو ہم نام دیں گے گیا باپس اس کو ہم پوزیشن دے گے پوزیشن ایپسولوٹ اس کو بھی ہم ہنڈر پرزانٹ دیں گے باٹم اس کو کریں گے زیرو تانگی وہ نیچے آئے ڈیک گراؤنڈ اس کو ہم کوئی بھی دیکھے لے دیکھے ہیں جب وہ آ رہا ہے کہ نہیں ہم ایسا بہتر ہوں جو دیکھیں ہم اس کی دیں گے ہم اس کی دیں گے کچھ 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 کچھünk ڈیک سارہ ابھی ہم نے سی بھی نہیں دیا یہاں اس دین میں اس کو یہاں پہ ہم ڈوٹ زمان بھوڑ گئے تھے کلاس میں کلاس کے لیے آپ کو ڈوٹ زگانے پڑتا یہ دیکھیں دوستو وہ آجا لیکن ہم تھوڑی اس کی ہائٹ بڑھائیں گے اور تھوڑی ایمیج کی ہائٹ ہم زیادہ کر دیتے ہیں ایمیج کو ساڑھے دنچو کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ہنڈرڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں وہ آج کا پہلے تو ہم اس کا کلر چینج کریں گے کلر جو ہمارے دوسری ویڈ سائٹ میں وہ ہی دیں گے جیتنی اس میں وہ پیسٹ ہی ہے اس کو ہم یہاں سے دیکھ لے گئے یہ آپ فوٹو شاپ میں سے چیک کر سکتے ہیں یہ کلر آپ کو کونسا دینا اپنے فوٹو شاپ میں جو بھی آپ نے ڈیزائن کیا ہوگا وہ ایسا کلر آپ اس کا کوڈ یہاں پہ تیسٹ کر دینا یہ دیکھیں دوستور کا اگر چینج ہو گیا اب ہم اس کے بیچ میں ٹیکسٹ لکھیں گے تو ہم جینس ویلیم مینجنگ ڈریکٹر لکھیں گے اس کو ہم ٹیرے دے دیتے ہیں ٹیکسٹ تو ہمارے سینٹر میں ٹیکس الانج سینٹر اب اےہہہ 3 میں ہم اس کو ٹیکسٹ لیں گے اےہہ 3 ٹیکسٹ ٹیکسٹ ہم ہی ٹیکسٹ ٹیکسٹ ہم گے جیمز اکیلا میں اس کو جیمٹی لکھ دیکھتا ہوں اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں اب مجھے اوپر والا یہ باکس بنانا ہے جو ہور کے ایسے ہو پہلے میں اس کو باکس کو پھوڑا بنا لوں گا اور پھر اس کو ہور کا افریکٹ دوں گا تو اس کے لئے میں ایل ڈیو لیتا ہوں اس کو میں نام دیتا ہوں ایچ بی باکس مینز ہور باکس لائک مجھے پتہ چل جائے بھی یہ ہور باکس والا دے گا ویسے میں نے نام اس کو دیا ہے اس کو بھی ہم ایسی سی ایسی دیں گے جو ہم نے اس باکس کو دے رکھ دیا تو ہم پہلے اس کو پاپی پیسٹ کر دیتے ہیں پھر اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں ہم ضرور چینج کریں گے اور اس کا نام چینج کریں گے تو اس کے لئے ہم وہ والا نام لگا دیتے ہیں ہور والا تو ہمیں کلر ہی چینج کرنا ہے کلر ہم یہ چاہیے تو بیک گراؤنڈ کلر میں چینج کر دیتا ہوں یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کا باکس آ چکا ہے اب اس باکس کو میں نیچے ادھر لے کے آنگا تاکہ صرف اور پہ یہ ادھر آ سکے اس سے پہلے میں اس باکس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے جو اور جو ایرو یہاں پہ ہوتا ہے وہ میں ڈیزائن کر لیتا ہوں اکیلہ پہ ٹیکس کلک دیتا ہوں ایرو ہم بعد میں لکھا لیں گے آنگا یہ ٹنٹات لکھ لیتے ہیں اور ایرو بھی ہم یہاں سے فونٹ اور سمبھلگا لگا لیں گے پہلے ہم ایرو بھی لگا لیتے ہیں موسیقی ایرو بھی تکیر موسیقی راک جو ایرو بھی تکیر دور کنید یا بھی تکیر در موسیقی میں آپ 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 یہ دیکھیں وہ آگے بھی آگے ہم اس آپ 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 اس لئے ہم اس کو ایک کلاس دیں گے اے 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 اس کو ہم سلوٹ اے 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 دیکھتے ہیں آج یہ دیکھئے یہ رائٹ میں آگا ہے اب ہم اس کو دوسری طرف کریں گے روٹیٹ اس کے لئے ہم کریں گے ٹرانس فارم روٹیٹ روٹیٹ اس کو ہم 45 انٹیگری پہ روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں پھر ہم فارفاکس میں دیکھیں گے ہم کو کتنا روٹیٹ رہی ہے نيست کو روٹس انتیر ڈگری روٹیٹ ہم اس کو کر رہے ہیں اس کو پیادی ویڈیو جات میں رہو رہی ہے مجھے یہ ایک الگ باکس میں رکھنا پڑے گا تو پھر ہی یہ اس ٹیکس کو ایفیکٹ نہیں کرے گا جب میں اس کے ساتھ سوٹسٹ کروں گا تو پہلے کیا کرتے ہیں اس کو ہمیں لیتے ہیں شوق کیا موسیقی 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 میں دوسری بلی سائٹ پہ جو آئیکن ہے وہ اٹھا لیتا ہوں میں دوسری بلی سائٹ پہ جو آئیکن ہے میں دوسری بلی سائٹ پہ جو آئیکن ہے یہ سارے آئیکن دوستو فونٹ آسم کے آئیکن ہے آپ فونٹ آسم کی سائٹ سے یہ لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ آر ریڈی میں لگا رکھتے ہیں تو اس لیے میں وہاں سے ڈریک ٹین کو اٹھا کے لگا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو بھائی پناتے ہیں ان کا تھوڑا سائز میں بڑھا کر میں جاتا ہوں تو میں ہوں پہ لگ سکتا ہوں فونٹ آسم کی سائٹ سے ان کا تھا ہوں تو ہمیں پہ لگ سکتا ہوں مجھوں کو سائٹ سے بڑھا کر میں جاتا ہوں ہے وہ کچھ جاتا ہے ہماری 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 اتنا ٹھیک رہے گا اب دوستو میں اس طرح اس باکس کو ادھر لے کے آنگا پہلے پھر ہور پہ یہ ادھر آئے تو اس کے لئے میں نے 3D transform use کیا تھا اس کے لئے ہم ہور باکس کو لکھیں گے transform 3D یہاں پہ میں نے use کیا ہوا ہے جانس لئے 3D اس کو اٹھا کے میں ادھر پیسٹ کر دیں گا اس کو آپ بڑا ادھر ادھر کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ آئٹ یہ سلایڈ ایسے نیچے کی طرف سے لگا تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا آکس پہاں پہ ہے یہ دیکھئے وہ نیچے کی طرف سے لگا اب ہم کو یہ ایرو ہے جو یہ ہوور پہی ایسے دکھانا یہ بند ہو تو یہ بلا ہوا ہی ہو اوپر کی طرف دیکھیں تو اس کے لیے ہم اس ایرو پہ روٹیٹ کریں گے روٹیٹ مائنس 45 ڈگری پہ روٹیٹ کریں گے دیکھتے ہیں یہاں ہم اس کو مائنس 45 پہ روٹیٹ کر دیں گے تو ہم وہاں پہ ایرو والے کلاس میں لکھیں گے مائنس 45 ڈگری مائنس 45 ڈگری پہ تو اب ہم ہم نے ہور پہ یہ ایپیکٹ ڈالنا ہے تو ہم جب اس پہ ہور کریں تو یہ باہر آنا چاہیے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے ہور باکس کو بیچے لکھیں گے اور اس میں ہور ایڈ کر کریں گے ایڈ کر کریں گے ٹرانس فرم جو ہم نے کیا تھا نیچے کی طرف اس کو پھر ملان میں رکھیں گے تو پھر بھی دیکھیں گے کہ یہ اوپر آ رہا ہے کہ اب ریفریس اس کو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ باہر کر رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے دوستو یہ اوپر آ رہا ہے لیکن یہ ایک سپیڈ سے نہیں آ رہا تو اس کو ٹرانجکشن دینی پڑے گے ہم کو یہ جلدی اوپر آ رہا تو اس کی سپیڈ خود ہم کم کریں گے ٹرانجکشن دے کے تو ہم یہ جاتے کہ جہاں پہ ہم نے ٹرانجکشن فائی و ایس دینی ادھے رکھ کیا تو ہم یہاں پہ ہی ٹرانجکشن دے دیں گے اوپر باکس کی طرف ہی اور ہم اس کے ساتھ پر ہے وہ یہ ٹرانجکشن دیں گے یہ دیکھئے ہمارا اوپر آ رہا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑی کمی ہوں کی جو ایرو ہے وہ اوپر جا کے نیچے کی طرف ہونے چاہیے تو اس کو بھی ہم ہور پہ چینج کر دیں گے ہور پہ اس کا ایرو روٹیٹ کریں گے ہم ایرو کلاس کو روٹیٹ کریں گے ہور پہ جو اس کا پہلے روٹیٹ تھا اس کو کوپی کریں گے اور اس کو ون تھارٹی فائل ڈگری روٹیٹ کریں گے ہور پہ اب دیکھتے ہیں یہ ایفیکٹ کیسا سے ہو رہا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ ایفیکٹ چل پڑا ہے اس کا فانٹ سائز آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں نیچے والا کا فانٹ کلر بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اوپر سے پیڈنگ دے سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کو بھی اوپر سے پیڈنگ دے سکتے ہیں تھوڑی اس کو تھوڑی پیڈنگ دے دیتے ہیں ایسٹری کو پلانس لگاتے ہیں پیڈنگ والی بوسٹ آر کی پیڈنگ دونوں طرف سے دے دیتے ہیں اور دیکھئے یہ پیڈنگ دے رہا اور اس کو بھی ہم پیڈنگ دے دیتے ہیں پیڈنگ دونوں طرف سے دے دیتے ہیں اب ہمیں تین باکس چاہیے تو یہ دیکھئے اس کا ہم کلر بھی اوپر والے کا چینج کر سکتے ہیں وہ تو آپ کاری لوگے کلر کو بہت ایسی چیز ہے تو ہم اس کو تین باکس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ابھی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو کوپی کریں گے اور اپنے اگلے کولن میں پیسٹ کر دیں گے پھر اس کو اس سے اگلے کولن میں پیسٹ کر دیں گے اور اور یہ دیکھئے یہ تین باکس آتے ہیں اس میں ہم نام چینج کر دیں گے اس میں اور نام چینج کر دیں گے اس میں ایمیج بھی چینج کر دیں گے تو ہم پہلے تو ایمیج چینج کرتے ہیں نام کا اپنے اب خود بعد میں کر لینا اس میں دو نمبر والا لگا دیتے ہیں اس میں تین نمبر پہ جو اس کا نام تری میں نے اپنے اب لکھا ہے ویسے ہی ایزی ہو مجھے بعد میں لگانا جو دیکھئے یہ ایمیج چینج ہو چکی ہیں پہلے دو میں ہم نے ایمیج چینج کر دیا ہے اور یہ یہ رسپونسی بھی ہے لیکن ابھی اس کی ہاتھ کھوڑی ہم انتائف کرنے پڑے گی رسپونسی میں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم ہاتھ ہٹا رہتے ہیں تو یہ دیکھئے اور اس کھونسی میں ہم اس کو چینج کریں گے اس کی ہاتھ کھونسا ہے ہم بڑا چینج کریں گے تو یہ ٹھیک لگ گیا ہے بڑا چینج کریں گے اس بوٹم باکس کی ہاتھ بھی ہمیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایسا اٹھا کے دیکھنے اٹھا کے دیکھنے فکر اٹھا کے دیکھنے مجھے اس میں ہم نے پیڈنگ ٹھوڑی اوپر سے لینی ہے تو ہم اس رو کو پیڈنگ دیں گے اس میں بھی ہم بوسٹ ٹرپ کی پیڈنگ ہی یوز کریں گے رو کو پیڈنگ دونوں طرف سے ہم دے دیتے ہیں پائی اور یہ بورڈر ہم ہٹا دیتے ہیں جو بھی انہوں نے اس سیکشن کے لئے بورڈر لیا ہے پہلے اس لئے سیکشن کے لئے بورڈر ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھئے دوست کو یہ کیسے بڑھ کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ رسپونسی بھی ہے رسپونسی میں ابھی ہم آگے میڈیا پیوری لگائیں گے اس کے اقارڈنگ اس کی ہائٹ ساتھ کریں گے الگ الگ ڈیوائسز کے اقارڈنگ اگلی ویڈیو میں ہم یہ فارم والا سیکشن رہ گیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو کور کریں گے اور اس ویڈیو کے اگلی ویڈیو کے بعد ہم اس کو میڈیا پیوری لگائیں گے اس میں ہم الگ الگ ڈیوائسز کے اقارڈنگ اس کو اس کے سائز کو اڈجسٹ کریں گے اگر کسی نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے پچھلی ویڈیو میں میں نے پچھلے سیکشن بنا کے دکھائے ہیں اور اگلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں نوٹیفکیشن والا آئیکن بھی آپ دبا دیجئے پلیس اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اکی بائی بائی ڈیانکیو